اسلام علیکم ویوورز جیسا کہ پہلی قسط میں ہم نے میوزیم اور اس میں رکھے نوادرات تفصیل کے ساتھ دیکھے ہیں اسی طرح آج کی ویڈیو میں ہم ان خندرات کو مزید تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے جہاں سے وہ سب نوادرات برامد ہوئے ہیں مختلف خدائیوں کے دوران تو چلیے چلتے ہیں اب ہم میوزیم ایریا سے واپس باہر کی طرف آگئے ہیں اور اب ہم جائیں گے خندرات کی طرف اور یہ ایک سٹیچو سا لگا ہوئے جانور کا یہ شاہ صاحب ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں سر یہ یونیکون ہے یہ اصل ہمیں سٹیم کی شکل میں ملے تھے یہ ایک سیم والا جانور ہے نیچے کا حصہ جو ہے وہ بیل کا ہے اوپر کا حصہ جو ہے جیسے حرن کا کچھ لوگ بولتے تھے یہ سچی میں ہوتے تھے کچھ لوگ بولتے تھے ان کی صرف پوجا کیا کرتے تھے یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ دانسنگ گل ہے اس کا نام سامبھارا تھا اس کا اورجینل جو ہے وہ نیو ڈیلی میں پڑا ہوا تھا چار انچ کا اس کا سٹیچو ملا تھا یہ اس کا بڑا سٹیچی ہے یہ دانسنگ گل ہے اس کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کی پوزیشن تھی اس کی پوزیشن جو اسی تھی جس سے اندازہ لگایا گیا یہ یہاں کی دانسنگ گل تھی اور آپ نے بتایا کہ اس کا کوئی نام بھی تھا یہ اس کا نام سامبھارا اس کا نام سامبھارا ہوتل کیسا ہے وہ ہوتل وہ بہت اچھا ہے فائیو سٹار ہے سو سال پرانی تصویریں کچھی گئی ہیں جو جو چیزیں یہاں سے ملی ہوئی ہیں یہ ان کی تصویر ہیں یہ ساری چیزیں یہاں سے ملی ہیں مختلف خدائیوں کے دوران جو چیزیں ملی ہیں یہ دیکھیں اس طرف بھی ہیں یہ جیسے پیرو فقیروں کے پاس ڈھارے ہوتے ہیں یہ وہ ڈھارے ہیں اب ہم مزید آگے جا رہے ہیں کھنڈرات کی طرف یہ شاہ صاحب ان کو نولیج بہت اچھا تھا تو ان کو ساتھ رکھتے ہیں ہمارے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا سار یہ اس ٹائم کے خیالی ہم نے ایک بلز بنایا ہے جسے یہ بلکوٹ ہے اس ٹائم میں ایسے ہی تاکتور بل ہوا کرتے تھے آج ہمارے یہاں پر سینے میں کم ہو گئے لیکن پنجاب میں ابھی بھی ہیں ابھی بھی جے گھر ہیں تو بکرائیت پر دیکھنے کو ملتے ہیں اسے تاکتور بل ہوتے تھے یہ یہاں کا سامان تھا وہ ایک شہر تا دوسرے شہر پیچھے آدمی بیٹھا ہوا ہے پیچھے کپاس کا ڈھیرر پڑا ہوا ہے یہ آگے دو بیل ہیں یہ فائیو ایریاز ہیں ان کی خودائی ہوئی ہوئی ہے جنہوں نے خودائی کی تھی یہ ان کے شورٹ فارم کے نام پر ہے جیسے ایس ڈی ہو گیا خان صاحب ایس ڈی صدیقی کے نام سے ہے جیسے ڈی کے ہو گیا رائے بہدر کاشینات نارین ڈکشت کے نام سے ہے L ہو گیا BL ڈھاما کے نام پر ہے HR ہو گیا ہرگریو کے نام پر ہے VS ہو گیا یہ وہ ٹھول ہیں یہاں پر جب سرجان مارچل یہاں پر خودائی کرتے تھے اس ٹائم کی چیزیں یہ سو سال پرانی چیز اب ہم ہیں ایس ڈی ایریاز میں ہم اس کو اپر سٹی بولتے ہیں وہاں پر میوزیم میں آپ نے مہنے دوڑوں کا سارا میپ دیکھا ہوگا اس میں یہ ایس ڈی ایریاز ہے یہ اپر سٹی ہم اس کے ایس ڈی ایریاز میں چاروں طرف اس کی بڑی سی دیوار لگ گئی اچھا وہ کوئی مطلب حفاظت کے لئے حفاظت کے لئے کیونکہ یہاں پر ان کی خاص چیزیں رکھی ہوئی ہیں کون سی خاص چیزیں ہیں ایک گریڈ بات ان کا یہاں پر ہے دو پانچ ہزار سال پرانا کالج ہمیں ان کا ملا ہے وہ یہاں پر ہے ان کی گرینری جس کو گودام ہم ان کو جس کو بولتے ہیں وہ ان کا یہاں پر ہے اور ان کے گیسٹ روم وہ ان کے یہاں پر ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس سے شروع کرتے ہیں یہ کنگ پریسٹ ہے ایک آرکالجس نے کہا کہ یہ کنگ ہے دوسرے نے کہا کہ یہ پریسٹ ہے تیسرے نے کہا تم بھی راضی اس کا نام کنگ پریسٹ کر دیتے ہیں یعنی پکا نہیں پتا کہ یہ کنگ تھا شکل سے کنگ لگ رہا ہے اور اپنے جو داڑی اور ویسے اس سے پریسٹ لگ رہا ہے یہ یہاں مونجدوڑو کی لینگویج ہے یہ آج تک کوئی بھی جگہ نہیں کر پیا اسے تو پڑھنے کے لیے تو اسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے یار جیسے یہ تیر ہے یہ مچھلی ہے اور ساری ایسے چیزوں کے سافت ہے مصر میں بھی یہ لینگویج جا چکی ہے اس کے لیے تکی تاکی یار کوئی پڑھ پائے پتا چل پائے کہ یہ جو انہوں نے لکھے جو گئے ہیں وہ کیا لکھا ہے لیکن ابھی تک پتا نہیں چل سکا ابھی تک پتا نہیں ہے سو سال گزر گئے ہیں بہت سارے آرکیلہ جس نے کوشش کی ہے لیکن آج تک کوئی تکوٹ نہیں پھر گئے وہ دیکھیں یہ ان کے گیسٹ روم تھے یہ دیکھیں یہ ایسا خدا ہوا ہے یہ ایسا دیکھیں یہ بند پر رہا ہے یہ پانچ ازار سال پرانا ہے یہ ایسا دیکھیں یہ سار لال لال تیلے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ویسے کے ویسے پڑے ہوئی ان کی خدا ہی نہیں ہوئی اور آخری جو خدا ہی ہوئی تھی وہ 1964-65 میں ہوئی تھی کافی اوپر اب ہم آگئے ہیں یہاں سے تقریباً کمپلیٹ ویو جو ہے نا اس سیٹی کا نظر آ رہا ہے سار اس مویندڑا کی پوری خدا ہی جو ہوئی یہ صرف ٹوئنٹی پسند ہوئی یہ ایٹی پسند ابھی بھی بند پڑا ہو گئے ہیں یہ بودھس ٹوپا ہے یہ جب مویندڑو پانچ ازار سال پہلے تباہ ہو گیا تھا اس کے سولہ سو سال بعد مطلب سینکڈ سینچری میں یہ بودھس ٹوپا بنا تھا اس کے بعد یہاں پر جو ہے مونٹس رہا کرتے تھے بدھا کے جو پوجاری تھے اچھا جیسے کہتے ہیں کہ جب بدھا مر گئے تھے تو ان کو بھی جلایا گیا تھا جلانے کے بعد ان کی جسم کی جو راک ہوتی ہے دنیا میں جتنے بھی مشہور ان کی مونٹس تھے جو پوجاری جو تھے ان میں ڈسٹیبیٹ کر دی گئی تھی ویسے ہی یہاں پر بھی ہمیں ایسے ہی یہاں پر ایک سونے کی ڈیبیا میں مونٹس کی یہ بدھا کی جو راک جو تھی پڑی ہوئی ملی تھی بدھاز نے دیکھا کہ یہ بہت اوپر تھا چیلا ماؤنٹین جو اوپر بھی تھا بڑا بھی تھا تو انہوں نے یہیں کی ایٹوں کو نکال کر یہ بدھز ٹوپا بنا دیا یہ یہاں پر بدھز ٹوپا بنا دیا یہاں پر اپنے گھر بنا دعا بھی ہیں بھی چند یہ بدھا کی بدھا رکھ کر سارایت بدھز ٹوپا بنا دیا اچھا یہ اینٹیں جو ہے یہ لگ رہی ہیں جو بیکٹ برکس ہوتی ہیں جو اینٹوں کے بھٹے میں بنتی ہیں یعنی کہ اینٹوں کا بھٹا آج سے پانچ ہزار سال پہلے بھی تھا کیونکہ یہاں پر تیری کوٹا کی چیزیں بھی بہت ساری ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا تیری کوٹا کے اوبجیکٹس جو ہے وہ میوزیم ابھی بھی پڑے ہوگی سار وہ ڈی کے لیا ہے کافی دور ہے یہاں سے اس کے ایک طرف دریائے سندھ ہے اور دوسری طرف دریائے ہاکڑا کا بھی بہتا تھا جو اب خوشک ہو چکا ہے پیچھے ائرپورٹ دیکھ رہے ہیں وہ بھی مونج دڑوں میں ائرپورٹ کا ذرا مجھے بتائیں ائرپورٹ جو ہے وہ یہاں پر فلائٹس آتی ہیں جی جی اب ایلے اویلپل تھی لیکن لاگ ڈاون کے بعد اب بند ہو گئے وہ ایلے ایریا ہے یہاں پر یہ اسیمبل ہوتے تھے بیٹھتے تھے کیسے میٹنگ ہو گئی کسی کا فیصلہ وغیرہ ہو گیا یا کسی اگر شہر کے بارے میں کوئی اگر باتیں وغیرہ ہو گئی اور ان کا ہاتھیار گھر جہاں پر وہ ویپنز رکھتے تھے وہ بھی ان کا وہاں پر یہ ان کا ڈرینیج سسٹم آج سے پانچ ہزار سال پہلے جو بنایا گیا تھا وارٹر سپلائی کا سسٹم کیا تھا ان کا پانی آتا کہاں سے تھا یہ بشتناب کا آسچہ کیونکہ سارے مونج دڑوں میں سات سو پوئے ملے ہیں یعنی وہ کونوں کا پانی استعمال کرتے تھے یہ ان کے ڈسٹیبن ہے ہر گلی ہر چہرائے میں ہمیں ان کے ڈسٹیبن بھی ہمیں ملے ہیں اچھا یہ کوڑے دان دیکھ کے جو لگ رہا ہے جی کہ یہ ہم نے بہت ساری چیزیں ان کی تہذیب سے سیکھی تو تھی لیکن اب ہم مزید ان کو فالو نہیں کر رہے ہیں چیزوں کو دیکھ کر ہی ہم نے آج کی چیزیں بنائی ہیں لیکن تھوڑا سٹائل چینج ہیں چیزیں ہم آج بھی ہم استعمال کر رہے ہیں یہ مختلف گلیاں جو ہے اس شہر کی نظر آرہی ہیں اور ہر گلی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ڈرینیج سسٹم ہے اور ایسے ڈرینج سسٹم جو ہیں وہ ابھی بھی پاکستان میں آپ انڈیا میں کہیں بھی گھومیں اس طرح کے نظر آتے ہیں with covered channels اب ہم اس شہر میں گھوم رہے ہیں اس کی گلیوں میں جس میں آج سے پانچ ہزار سال پہلے ہمارے جیسے انسان ہی گھوما کرتے تھے رہتے تھے یہاں پہ اور ایک دنیا آباد تھی ادھر جو اب ایک کھڈر کا منظر پیش کر رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ آرزی ہے اور جو آیا ہے اس نے جانا ہے کیوں سیف بلکل سر یہ ان کا great bath آج کل اس کا نام swimming pool مشہور ہو گیا یہ دیکھیں جی swimming pool اس دور میں بنا ہوا great bath اس کا نام ہے یہ دیکھیں دونوں طرف سیڑیاں چیڑنے اترنے کے لیے بنائی ہوئی ہیں یہاں دیکھیں یہ اس کے کالا کالا جو سفید کچھ دیکھ رہا ہے نا سر یہ اس کے چاروں طرف اس میں bitumen لگا ہوا تاکہ جو ایٹین جو ہیں یہ پانی کو چوس نہ لے سارے concept تھے آج سے پانچ ہزار سال پہلے بھی وہاں پر پانچ ہزار سال پرانی گندم آپ نے دیکھی ہوگی میوزیم میں پڑی تھی پتیلے میں کالی ہو گئی تھی یہ ان کا گودام یہاں پر ہے یہ swimming pool کا ڈرینیج سسٹم ہے جو یہاں سے سارا ان کے پورے اس شہر کا ڈرینیج سسٹم دریائے سندھ میں جا کے ڈرین ہوتا تھا لیکن یہاں پہ اس وقت یہ لوگوں نے اپنی نشانیاں چھوڑی ہوئی ہیں جو کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے سار اتنا بڑا گرین بات بھرتے کیسے تھے ہاں یہ بھرتے کیسے تھے باتاؤ نا یہ جو سات سو جو کنویں تھے لیکن ان کا پانی یہاں تک آتا کیسے تھا یہ ایک question ہے کیونکہ پمپ تو ہوتے نہیں ہوں گے بجلی تو تھی نہیں تھا بطلب ایک پوہ کے اندر دو ہیں دبل رنگ ویلس بنایا تھا انہوں نے یہ ہڑپا میں بھی تھا دبل رنگ ویلس اس گریڈ بات کو بھرتے کیلئے ایک موہ پانی سے بھرا ہوا ہوتا تھا ایک موہ کھالی ہوتا تھا اسے پانی نکالتے تھے تو اس میں ڈالتے تھے تو یہاں کا پانی آئیت سارا گریڈ بات میں چلا جاتا ہے اچھا یعنی کہ فل ٹیکنیکل انتظام کیا ہوا تھا کیا بات ہے پانچ ہزار سال پرانے لوگ جو تھے ان میں کتنے ہشار ترین ہوتے تھے یہ ایک انڈے کی شکل کا کنوا جس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ اوول شیپ ویل ہے کس لیے تھا یہ سر یہ جو ہے کنوا جو تھا وہاں پر میوزیم میں اپنے بڑے بڑے پانی کے مٹکے دیکھئے ہوں گے وہ وہاں پر ملے تھے یہ جو کنوا کا پانی جو ہوتا تھا مٹکوں میں ڈالتے تھے یہ پانی صرف پینے کے لئے استعمال ہوا کرتا تھا یہ میٹھا پانی تھا یہ میٹھا پانی تھا یہاں کا کیونکہ یہ انسان جو تھے یہاں کے بہت ہشار ترین تھے جو بھی چیز دیکھتے تھے جیسے ان کی اس چیز کی شکل کے کچھ نہ کچھ چیز بنا دیتے تھے اگر انڈا دیکھ لیا انڈے کی شکل کا کنواں بنا دیا یعنی کہ مصور بھی تھے جی یہ جی پیچھے سارے گیسٹ رومز نظر آ رہے ہیں اور یہ ایک باتھ روم ایریا بھی نظر آ رہے ہیں باتھ روم ایریا کیوں بنایا ہوئے ہیں یہ تو گھروں کے ساتھ ہونا چاہیے ان کے پروٹیکشن کا کتنا زبردست نظام تھا کہ اس وقت اس دور میں یہ اتنے کیرفل تھے اپنی صحت کے بارے میں اور بیماریوں کے بارے میں کہ کوئی اگر باہر سے آ رہا ہے اگر تو پہلے یہاں سٹے کرتا تھا نہاتا تھا تو پھر وہ جس سے بھی ملنا تھا یہاں سے بادشاہ سے ملنا ہے یہ ہم ان کے باتھ رومز میں گھز گئے ہیں اب ایک باتھ روم وزٹ کرتے ہیں یہ انٹری ہے جی باتھ روم کی تنگ سا رستہ ہے شاہ ساب پہلی کھڑے ہوئے ہیں سر یہ ان کا باتھ روم ہے یہاں پر دیکھیں یہ اگر کوئی گلی سے اگر کوئی گزر جائے گا کسی کو دکھائی نہیں دے گا کہ اندر کوئی نہار آئے اس طرح سے دیکھے بنائی ہیں برانی مسجدوں میں آج بھی ایسا کونسپ ہے ابھی بھی کسی نے یہاں پر کیا ہوا ہے واشروم کا استعمال اچھا یہاں پر سارا کچھ دیکھ کے جو ہے نا لگ رہے کہ جتنی مٹی اب نظر آ رہی ہے یہ اس وقت نہیں ہوتی ہوگی صفائی پسند لوگ تھے یہ ہم نے خدائی تو کر لی دریافت تو کر لیا لیکن ان کو مینٹین نہیں کیا ہوا اس کو بارش سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے یہ ان کا کالیج بیلڈنگ ہے اب یہ کسے پر چلا کی ہے یہ کالیج ہے یہاں سے کچھ چیزیں ملی ہوں گی ایسی جو تیری کوٹا کی یہاں پر تکتیاں ملی دی جیسے ہمیں رہے ہیں یہاں پر لکڑی کے تکتیاں نہیں جس پر لکھتے ہیں یہاں پر بھی ہمیں تیری کوٹا کیا یہاں پر پیچھے کمرا بنا ہوئے ہیں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں یہاں پر بہت تعداد میں تیری کوٹا کی وہ میوزیومیں بھی پڑی ہوئی ہیں اس street کا نام ڈیوینیٹی street ہے اور اس کی کچھ خاصیت ہے اس street کی جو شاہ ساب چلتے چلتے ہمیں بتائیں گے یہ گلی جو ہے وہ جگہ پہ جاتی ہے یہ گودام جس کو بولتے ہیں ان کی طرف بھی یہی گلی جاتی ہے اور ان کا ایک ال ایریا ہے وہاں پر جو اسیمبلی ہال ہے وہاں پر ویپنز کا جو گھر ہے وہاں پر بھی یہی گلی جاتی ہے یعنی یہ کہہ لیں کہ ان کی مین شہرہ تھی شہرہ فیصلہ یہ ساری کورٹ تھی یہ بھی ساری اوپر سے بند تھی جیسے سندھیا کچھ ہو رست ہونے چاہتا ہی یہ وہ ویسے ہی تھی خفیہ رستہ تھا اچھا یہ خفیہ رستہ تھا یہ انسانوں کی ہڈیاں یہ ہڈی ہے یہ ہڈی ہے یہ ہڈی ہے یہ ساری سفید سفید جو دیکھ رہے ہیں یہ ساری انسانوں کی ہڈیاں اور یہی سے جو ہڈیاں نکالی ہیں جو میوزیوم میں پڑی ہیں یہ شہر جو کبھی مرکز ہوا کرتا تھا یہاں کے بسنے والے لوگوں کا اب ایک بالکل کھنڈر ہے اور یہ کھنڈر جو ہے دریائے سندھ کے مغرب میں زلہ لڑکانہ میں آئے اس شہر کی تعمیر آج سے ساڑھے چار ہزار سال پہلے اس طرح سے کی گئی تھی کہ اس کو آنے والے دریائوں کے جو سلاب ہیں کیونکہ اس کے ایک طرف دریائے ہاکڑا تھا اور ایک طرف دریائے سندھ تو ان سے جو سلاب آتے تھے ان سے یہ بچا رہے یعنی تھوڑا سا انچہ اس کو بنایا گیا تھا لیکن جب یہ شہر برباد ہو گیا تو پھر یہاں سلاب بھی آئے اور اس کے سلاب سے لائیوئی مٹی کے نیچے یہ دفن ہو گیا یہ شہر اور انیس سو بیس کے بعد جو کھدائیاں پھر ہوئیں تو اس کے بعد اس کو جو ہے دنیاوی ورسوں کی لسٹ میں شامل کر دیا یونیسکو نے اچھا اوپر بدھسٹ جو سٹوپا تھا وہاں سے ہم نے دیکھے تھے کافی سارے ایریاز نظر آ رہے تھے اس قدیم شہر کے ابھی ہم ایک ایریہ کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ڈی کے ایریہ ہے اس طرف چل کے اب دیکھتے ہیں مزید کنسٹرکشن کی جو طور طریقے تھے وہ کیا تھے فردر کیا بنایا ہوئے وہاں پہ ان لوگوں کی تباہی جو ہے وہ کیسے ہوئی تھی یا اس شہر یہ شہر کیسے تباہ ہوا تھا تو بڑی کہانیاں ہیں اس کے بارے میں مگر کوئی مستند چیز میرے پاس نہیں ہے اس لیے میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا بس یہی کافی ہے کہ دنیا فانی ہے جو آیا ہے اس نے جانا ہے وجہ کچھ بھی ہو مگر حقیقت یہی ہے اچھا اب ہم ایس ڈی ایریا میں آگئے ہیں یہ بھی بلکل جس طرح کا ایریا بھی ہم گھوم کے آئے ہیں اس طرح کا ہی ایک علاقہ ہے اور یہ اسی شہر کا حصہ ہے یہ ایک ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی ان کی ٹھیک اور منجدر جو ہے وہ اپنے دور کا دنیا کا سب سے بڑا بازار تھا یہ چیز یہاں پر جو ہے انپورٹ ایکسپورٹ کا بھی کام ہوتا تھا اچھا جی یہ بلکل ایرپورٹ ساتھ ہی ہے چونکہ اس کی وجہ سے میں اپنا ڈرون نہیں یہاں پہ استعمال کر سکتا ایم سوری فور دیٹ کے اس کا جو ایک ویو ہے جو پلان ویو وہ میں نہیں دکھا سکتا ابھی بس ہم گلیوں میں پھر رہے ہیں یہ بھی ایک اچھا لگ رہا ہے ان گلیوں میں پھرنا بھی یہ ٹاور کس چیز کا بنا ہویا ہے یہ ٹاور نہیں ہے یہ پونہ ہے کونہ ہے میٹھے پانی کا کونہ اچھا ان کا یہ ہاؤسنگ سوسائیٹی تو ان کی بہت بڑی ہے تو کوئی ایک گھر ہم دیکھتے ہیں ان کا کیا نکشہ تھا سار یہ نیچے کا گھر ہے اس کے اوپر بھی گھر تھے یہ اوپر کے گھر کے کارکویل یہ ساری ان کی کلونی ہیں اب گھروں کے نکشے تو مجھے تو اندازہ نہیں ہے کہ کیا نکشے ہوتے ہوں گے لیکن کچھ کچھ ایریاز جو ہے ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ واش روم کونسا تھا بیڈروم کونسا تھا وہ اوپر سیڑیاں ہیں اس کے اوپر بھی گھر ہے وہ پیچھے دے گئے اس کے اندر سیڑیاں بنی ہوئی ہیں مطلب یہ نیچے بھی گھر ہوا کرتے تھے اور ان کے اوپر بھی گھر تھے ڈبل سٹوری یہ اپنے وقت کا سب سے ایڈواز شہر تھا اور ایک پلینڈ سیٹی تھا سیول انجنرنگ کے شہکار یہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور میں حیران ہوں کہ ہزاروں سال پہلے بھی انسان کس قدر ترقی کر چکا تھا مگر انسان ہے بڑی ظالم چیز کیونکہ انسان کو دنیا میں اگر کسی چیز نے نقصان پہنچایا ہے نا تو وہ دوسرا انسان ہے اور یہ سلسلہ بھی ہزاروں سال سے جاری ہے یہ چونکہ ڈرون تو ہم استعمال نہیں کر سکتے اس لئے تھوڑی سی اونچی جگہ پہ آئے ہیں جہاں سے یہ جو ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے اس کا کمپلیٹ ایک ویو نظر آ رہا ہے اس میں کافی سرے ایریاز جو ہے نا جیسے یہ سامنے ایک ٹیلہ نظر آ رہا ہے اور وہ پیچھے ٹیلے نظر آ رہے ہیں وہ وہاں پہ خدا ہی نہیں ہوئی ہے ابھی اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو ہاؤسنگ کمپلیکس ہے یا ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے یہ کافی بڑی ہوگی ایسی ہے شاہ صاحب جی جی تو ہم نے اس کے دو ایریاز دیکھ لی ہے ایک وہ جو سامنے نظر آ رہا ہے اوپر اور ایک یہ ہاؤسنگ کمپلیکس یہ لوگ آپ بتا رہے تھے کہ پوجا کرتے تھے یہ جو ہے یہ پانی کی پوجا کرتے تھے آگ کی پوجا کرتے تھے یہ جو ناغاز کی پوجا کرتے تھے یہ شیو کی پوجا کرتے تھے بعد میں ہمیں یہ جب بدھاس جب یہاں پر آئے سیکنڈ سینچیری میں وہاں پر ہمیں مدر گوڈیس کے بھت ملے مانکی گوڈ کے بھت ملے اور بھی بہت سارے سٹیچو ملے جب یہ سیکنڈ سینچیری کے یہاں وہ میوزیم میں بھی پڑھے مانکی گوڈیس کا ایک بھت ہے وہ میوزیم میں بھی پڑھا ہوئا ہے ہنوماں جس کو بولتے ہیں ہنوماں خند رات سے نکل کے اب ہم آگے ہیں ذرا ریسٹورانٹ ایریا میں پیاس بھی لگ رہی ہے اور روپ بھی لگ رہی ہے یہ ٹوریسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے گیسٹ روم ایریا جو ہے وہ کافی خوبصورت ہے لیکن یہاں پہ اگر سٹی کرنا ہے تو کوئی تعلق واسطہ ہونا چاہیے اور پری بوکنگ ہو تو پھر یہ سٹی کرتے ہیں اور نارملی وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں وہ تو میں تو سادہ سا بندہ ہوں خیر میں نے سٹی بھی نہیں کرنا لیکن میں اپنی ذات میں وی آئی پی ہوں خود کے لیے یہ تھا مہنج دوڑو جو ابھی ہم نے دیکھا ساری باتیں اپنی جگہ اس دور میں انسان نے جتنی ترقی کی وہ اپنی جگہ اور اس ترقی کی مثالیں اپنی جگہ لیکن جس بات سے میں حیران ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دور میں جو ہے کوئی سواری کے کوئی وہ اتوار نہیں تھے ان لوگوں کے پاس جو آج کے دور میں ہمارے پاس ہیں یعنی ہوای جہاز وغیرہ اگر میں بات کروں ان کا جو کیپٹل سٹی تھا ہڑپا وہ یہاں سے تقریباً آٹھ سو کلومیٹر دور ہے اور پنجاب میں ساہیوال کے پاس تو ظاہر ہے وہاں جانا پڑتا ہوگا یہاں ان کے ہم نے دیکھا اس شہر کے بڑے بڑے معاملات تھے تجارتی معاملات امپورٹ ایکسپورٹ یہ لوگ کیسے وہاں جاتے ہوں گے افکورس گزہ گاڑیاں استعمال ہوتی ہوں گی بیل گاڑیاں یا پیدل جاتے ہوں گے ہے نا چھمبے والی بات کہ اتنا زیادہ سفر یہ کیسے پیدل کر لیا کرتے تھے لہذا ابھی آپ مجھے اجازت دیں اور تین بج رہے ہیں کیونکہ اور میرا سفر بھی یہاں سے تقریباً تین سو کلومیٹر تین چار گھنٹے کا سفر ہے پھر کسی انشاءاللہ اچھی سی جگہ پہ ملیں گے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی